دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں مسکولا ڈسٹروفی کو کیور کرنے کے لیے اس کے سمٹمز کو سبسائیڈ کرنے کے لیے اور کنڈیشن میں امپروومنٹ کرنے کے لیے اور جو مسلس ہے اس میں طاقت کے لیے اس ٹریند کے لیے کس طرح سے ہم اپنی مسلس کو جو ہے مضبوط بنائے رکھیں اور جو مسکولا ڈسٹروفی میں جو چیز ہوتی ہے مسلس کا سکڑ جانا ان کا سوک جانا اور ان کے اندر جو ماس ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جانا اور جو جتنا بھی انرجی ہوتی ہے مسلس کے اندر وہ بلکل ویسٹ ہو جانا اب اس چیز کو ہم کس طرح سے روکیں کس طرح سے اس کی جو سپیڈ ہے اس کو کم کریں اور کس طرح سے اپنے مسلس کے اندر ایک نورشمنٹ کریں کس طرح سے اس مسلس کو لوبریکیٹ کریں جس سے آپ کی مسلس جو ہیں اس ٹریندھ بنی رہے مسلس میں اور ماس پیشی میں آپ کی طاقت بنی رہے کیونکہ مسکولر ڈسٹروفی کو جو ہم جانتے ہیں اور کافی ویڈیو میں ہم نے بتایا بھی ہے کہ اس کو بہت حد تک ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ہومیوپیتک میڈیسن سے اور یہ میڈیسن جو دی جاتی ہیں اس سے کافی اچھا جو ریزلٹ ہے مسکولر ڈسٹروفی میں ملتا ہے مسکولر ڈسٹروفی کو ہم اور کس طرح سے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ہم ریزلٹ لے کے آئیں کیسے ہم جو کنڈیشن ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایمپرویمنٹ کر سکیں مسلز میں کیسے زیادہ سے زیادہ طاقت ہم لے کے آ سکیں اس کے لئے یہ ریسرچ جو ہے چلتی رہتی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کونسی میڈیسن جو ہیں وہ اگر آپ اوریلی لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بینیفٹ پہنچاتے ہیں تو اسی سلسلے میں جو ایک جو آئل ہے جو تیل ہے اس میں کچھ ہومیوپیتک میڈیسن کو مکس کر کے جو آئل بنایا گیا ہے اور اس کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس سے کافی اچھے ریزلٹ جو ہیں ہمیں مسکولر ڈسٹوفی میں مل رہے ہیں یہ جو آئل ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے بہت ہی اچھا ہے یہ اس کو آپ کو نہ تو اس سے مالش کرنی ہے نہ اس کو آپ کو کہیں پر بھی لگانا ہے کیونکہ مالش کرنے سے جو ہے مسکولر ڈسٹوفی میں کوئی بھی آپ کو ریزلٹ ملنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا آپ کتنے بھی مالش کر لیں کسی بھی تیل سے مالش کر لیں لیکن جو ماس پیشی ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا آپ کو ریزلٹ جو ہے نہیں ملتا ہے تھوڑا بلڈ کا جو سرکولیشن ہوتا ہے بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے ماس پیشی کی مسلس کی تو اس میں طاقت لانے کے لیے مالی سے اگر آپ کوئی بھی تیل لگائیں گے تو اس کا کوئی ریزلٹ جو ہے نہیں ملے گا تو یہ جو آئل جو یوز کرنا ہے اس کو آپ کو نہ تو مالی کرنی ہے نہ ہی اس کو جو ہے کہیں اور لگانا اس کو آپ کو جو ہے اپنی نابی کے اوپر چار بundے اس کی ڈالنی ہیں چار سے پانچ بندے جس کو بھی المسکولر ڈسٹوفی ہے وہ چار سے پانچ بندے اس تیل کی جو ہے اپنی نابی میں ڈال کے آپ دن میں کسی بھی ٹائم اس کو یہ کام کر سکتے ہیں ایک بار صوبہ کریں ایک بار شام دو بار آپ کو یہ کام کرنا اور جب یہ تیل آپ نابی کے اندر ڈالیں گے تو اس کا جو سب سے بڑی چیز ہے ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کو پندرہ منٹ تک ایسے ہی لیٹا رہنا ہے سیدھے ہی آپ کو لیٹا رہنا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے آپ کی باڈی کے اندر پہنچے گا تھیل اس کے بعد جو ہے آپ وہاں سے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ہم جاتے ہیں جو نابی ہوتی ہے ہماری جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو جو بھی وہ کھانا کھاتا ہے یا جو آکسیجن سانس لیتا ہے یا جو دوسرے ویسٹ میٹیریل جو وہ بناتا ہے وہ سب نابی کے تروں ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ ماں سے کنیکٹ رہتی ہے تو جو امبلیکل کورڈ جس کو ہم کہتے ہیں جو ایک پلیسنٹا بناتا ہے ایک طرح کا ٹیشو ہوتا ہے اس کے تروں جو بھی ماں کے بلڈ کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہی بچے کے باڈی کے اندر پہنچتی ہے کیونکہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بچے کو ہر طرح کا جو ہے فیسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے ہر طرح کا جو بھی کھانا ہوا یا جو آکسیجن ہوئی وہ سب چیز جو ہے اسی نابی کے تروں اسی جگہ کے تروں جو ہے بچے کے اندر جاتی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ جو نابی ہوتی ہے اس میں اگر آپ کو ایسی چیز ڈالیں گے تو جو آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہو تو وہ آپ کی باڈی کے اندر بہت ہی اچھا ریزلٹ اس چیز کا ملے گا اب یہ جو تیل ہے اس کے اندر بہت ہی اچھی جو ہیں ہومیپیتک میڈیسنز مکس کی گئی ہے جو ماس پیشی کو مضبوط کرنے میں جو ہے یوسفل ہوتی ہیں باگی میڈیسنز تو آپ کو لیتے ہی رہنا ہے لیکن ساتھ میں اگر آپ یہ تیل بھی اگر آپ کو اپنی نابی میں ڈالیں گے تو بہت ہی اچھے ریزلٹ آپ کو مسکولیٹسٹروفی میں ملیں گے کیونکہ مسکولیٹسٹروفی میں جو مسلس ہوتی ہیں وہ سوک جاتی ہیں ڈرائی ہو جاتی ہیں ان کے اندر جو لوبریکیشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو ان کے اندر انرڈی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو آپ کی باڈی کا سٹیمنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نابی میں اگر آپ کوئی بھی تیل ڈالتے ہیں آپ چاہیں کوئی دوسرا بھی تیل اگر کسی اور وجہ سے ڈالیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سر سے لے کے اور پاؤں تک پوری باڈی میں اس کا ایفیکٹ آپ کو دیکھنے دیکھنے کو ملے گا اور یہ جو میڈیسنز کیوں کہ اس طرح سے ڈالی گئی ہیں اس تیل میں جو آپ کی ماس پیشی کو مضبوط کرتی ہیں تو یہ آپ کی جو بھی مسلس ہوتے ہیں اس کے ہر سیل میں یہ جو تیل ہے اور یہ جو دوائی ہیں یہ وہاں پر پہنچتی ہیں اور آپ کی مسلس کو سوکھنے نہیں دیتی ان کو سکڑنے نہیں دیتی ان کو کمزور ہونے یہ تیل نہیں دیتا اور آپ کی مضبوط میں ایک طرح کا لبریکیشن بنا رہتا ہے انرجی بنی رہتی ہے اس کا بائیو ماس بنا رہتا ہے اور مسلس آپ کی شرنک نہیں ہوتی سکڑتی نہیں کمزور نہیں ہوتی ویک نہیں ہوتی تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو میڈیسنز کے ساتھ میں اگر آپ یہ آئل بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو اور اچھا ریزلٹ جو ہے مسکولیڈ سٹوفی میں ملتا ہے چاہے وہ ڈی ایم ڈی چھوٹے بچوں کو خاص طور سے اگر یہ اس طرح کی پرابلم ہے مسکولیڈ سٹوفی ہے تو بچوں کے بھی آپ چار سے پانچ گوندے نابی میں ڈالیں اور بچوں کو کم سے کم پندرہ منٹ تک ایسے ہی لیٹا رہنے دیں جس سے پورا جو تیل ہے وہ ہر باڈی کے ہر سیل اور ٹیشو میں پہنچے گا مسلس میں پہنچے گا وہاں کے جو پروٹینز ہوں گے ان کو ایکٹیویٹ کرے گا اور مسلس کی طاقت کو بنائے رکھے گا